السلام علیکم سٹوڈینٹس میں آپ کا کمیسٹری کا ٹیچر راوکیل آج ہم دو ٹاپک اور ایک ٹیسٹیور سیلف کریں گے ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے ایفیکٹس آف وارٹر پولوشن تو پولیوٹڈ وارٹر جو ہے اس کے کیا کیا برے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ آج ہم پڑھیں گے ان کا پہلا پوائنٹ ہے کہ it is hazardous to human health کہ جو پولیوٹڈ وارٹر ہوتا ہے وہ انسانی صحت کے لئے خطرناک ہے کیونکہ contaminated وارٹر سے مختلف قسم کی بیماری ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر کولرا حیزہ ٹائفائیڈ اور ڈائریا دوسرا پوائنٹ ہے کہ it is devastating for animals and birds کہ الودہ پانی جو ہے وہ جانوروں اور پرندوں کے لئے بھی خطرناک ہے یعنی ان کی صحت پر بھی بہت برا سا ڈالتا ہے اور ان کی موت کا سبب بنتا ہے نمبر تین اس کے اندر جو ہے الگی بہت تیزی سے گروہ کرتی ہے it causes rapid growth of الگی اور الگی فائنلی جب ڈی کمپوز ہوتی ہے تو اس دوران میں پانی کی ڈیزولڈ آکسیجن جو ہے اس میں بہت زیادہ ضائع ہو جاتی ہے چوتھا پوائنٹ ہے کہ damaging aquatic life جیسے میں نے اس کا جو لنک ہے وہ اوپر والے پوائنٹ سے بنتا ہے کہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے aquatic life مر جاتی ہے اور اس کے مرنے سے فوڈ چین کا لنک جو ہے اس میں بریک آتا ہے اس کا پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ یہ جو ہے وہ دریاؤں اور جھیلوں کی جو قدرتی حسن ہے اس کو برواد کر دیتا ہے اور پوائنٹ نمبر 6 ہے کہ ایسا پانی کلیننگ اور واشنگ پرپس کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا پھر ایک چھوٹی سی انفرمیشن جو ہے وہ given ہے سائیڈ کے اوپر اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کچھ ملکوں کے وارٹر سپیلائی کے تھرو جو ہے وہ فلورائیڈ کے کمپاؤنڈ شامل کر دیئے گئے تو اس علاقے کے لوگوں کے دانتوں کے ہڈیوں کے پرابلم جو ہیں وہ دور ہو گئے تو اسی چیز کو مدین رکھتے ہوئے آج کل تمام ٹوث پیس کے اندر فلورائیڈ کے کمپاؤنڈ جو ہیں فلورین کے وہ شامل کیے جاتے ہیں اس کے بعد ہمارا نیکسٹ جو بہت ہی امپورڈنٹ ٹاپک ہے وہ ہے وارٹر بارن انفیکشیس ڈیزیزز ایسی ڈیزیزز جو آلودہ پانی پینے سے یا اس میں تیار کیا گیا کھانا کھانے سے پھیلیں ان کو وارٹر بارن انفیکشیس ڈیزیزز کہا جاتا ہے تو یہ مختلف قسم کے ٹاکسنز اور مایکرو آرگنیزم سے پیدا ہوتی ہے ٹاکسنز کے اندر جو ہے وہ کچھ ہیوی میٹلز ہیں آرسینک ہے کیڈمیم ہے مرکری ہے اور اس طرح سے جو ہے لیڈ ہے ان کی وجہ سے اور اسی طرح سے مایکرو آرگنیزم میں وائرس بیکٹیریا پروٹوزوہ اور مختلف قسم کے جو ہے وہ پیراسائٹ جو ہے اس میں شامل ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ون بائی ون ڈیزیزز تو سب سے پہلے جو جس کا ذکر ہے بیماری کا وہ ہے ڈائریل ڈیزیزز یہ گیسٹو انٹرسٹنل ڈیز یعنی کہ آنٹوں کی بیماریاں جن میں ہم مثال کے طور پر جو ہے وہ کالرہ کو لے لیتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ پانی کا جو ہے زیا ہو جاتا ہے جسم سے یعنی ڈی ہائیڈیشن ہو جاتی ہے اور اس طرح سے یہ خطرناک ہیں اس کی وجہات میں وائرس بیکٹیریا یا کوئی پیراسائٹ جو ہے وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے دوسری ڈیزیز ہے ڈائی سینٹری اس کو ہم خونی پیچس بھی کہہ سکتے ہیں اس کی وجہ بیکٹیریا یا کوئی پیراسائٹ ہوتا ہے اس میں ڈائریہ ہوتا ہے شدید قسم کا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پکھانے کے اندر بلڈ اور میوکس یعنی کہ خون اور چپ چپ آسا مادہ بھی آتا ہے آئیے ہم اب تیسری بیماری کا ذکر کرتے ہیں جس کا نام ہے کول راج اس قردوں میں ہم ہیزا کہتے ہیں ہیزا ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے ویبریس کولری تو یہ کنٹیمنیٹڈ وارٹر کے اندر ہیومن فیسیس کی وجہ سے جو پانی کنٹیمنیٹ ہو چکا ہو وہ اس کی وجہ بنتا ہے اور چوتھی بیماری ہے کرپٹو سپوریڈیم یعنی کرپٹو سپوریڈیوسس بھی کہتے ہیں اس بیماری کو یہ ایک پروٹوزون کی وجہ سے ہوتی ہے اس بیماری کے اندر جو ہے وہ پیشنٹ کو بہت زیادہ ڈائریہ ہو جاتا ہے اور ساتھ میں وومٹنگ یعنی کہ الٹیاں بھی آتی ہیں تو اس کا پیتوجن اکثر جو ہے وہ پانی کے ریزر وائرز کے سرفیس وارٹر کے اندر موجود ہوتا ہے یعنی ایسے لوگ جو جھیلوں سے یا دریاؤں سے پانی پیتے ہیں تو اس کے سرفیس وارٹر کے اندر اس کا جو جرسیم ہے وہ موجود ہوتا ہے اور ان کو بیمار کر دیتا ہے پانچویں بیماری ہے فلوراسس تو فلوراسس جو ہے وہ فلورین کے کمپاؤنڈ کے زیادہ کمزنشم کی وجہ سے جو ہے وہ ہو جاتی ہے اگر ضرورت سے زیادہ فلورائیڈ ہم استعمال کریں تو بجائے ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے وہ الٹا وہ بھر بھرا کر دیتی ہے اس طرح سے دانت اور ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں چھٹی بیماری ہے ہیپاٹائٹس ہیپاٹائٹس جو ہے بیٹا یہ پانچ قسم کے وارسس کی وجہ سے پھیلتا ہے اسی لئے پھر اس کے پانچ قسمیں ہو جاتی ہیں ہیپاٹائٹس اے بی سی ڈی اور ای اور ان میں سے جو ہیپاٹائٹس اے اور ای ہیں یہ دونوں کنٹیمنیٹڈ وارٹر کی وجہ سے پھیلتی ہیں یا سپانی جس میں اس کا وائرس موجود ہو اس کو استعمال کرنے سے یہ بیماری ہو جاتی ہے ساتھویں بیماری ہے ہک وام تو یہ جیسے کہ نام میں بھی آ رہا ہے وام تو یہ قسم کے کیڑا ہے اس کا پیراسائٹ جو ہے وہ کیڑا ہے جو سمال انٹرسائن کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور اس طرح سے اس کا جو برے اثرات ہیں اس میں یہ ہے کہ پیشنٹ کی گروتھ رک جاتی ہے اور اسے انیمیا ہو جاتا ہے انیمیا آپ کو پتا ہے خون کی کمی کہتے ہیں ہم اس کو نیکسٹ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری باڈی میں پہنچتا کیسے ہے تو اس کے لئے وہ بتاتے ہیں کہ ہک وام کا جو لاروی ہے وہ سکین کے اندر سے پینتریٹ کرتا ہے اور پھر انٹرسائن تک پہنچتا ہے تو سکین میں بھی خاص طور سے پاؤں کے ذریعے جو ہے وہ داخل ہوتا ہے کیونکہ پاؤں میں اکثر جو جلد ہے وہ پھٹ جاتی ہے کریکس ہوتے ہیں تو وہ ایزی اس کا ایک سیس ہو جاتی ہے اس کا جو خاص طور پر بچے چھوٹے جو ہیں وہ زیادہ اس کا شکار ہوتے ہیں ہر سال ایک بلین لوگ جو ہیں دنیا میں اس کا شکار ہو جاتے ہیں آٹھوی بیماری ہے جانڈرس جانڈرس کو ہمارے عام زبان میں پیلیا کہہ دیتے ہیں تو یہ بائل پیگمنٹس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو جاتا ہے لیور اپنا جو فنکشن ہے وہ اس کو پرفارم کرنا بند کر دیتا ہے آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں اور پیشنٹ جو ہے وہ تھکا ہوا اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ ویک اور فیٹیگ جو ہے وہ فیل کرتا ہے لاسٹ میں ہے ٹائی فائیڈ تو ٹائی فائیڈ جو ہے یہ بھی ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہے اور کنٹیمنیٹیڈ کے تھروں اس کا بیکٹیریم پھیلتا ہے اور اس میں شدید قسم کا بخار ہوتا ہے اور پیٹ میں درد تو یہ بھی بہت خطرناک بیماری ہے سورہ آخر میں ہم تیسٹیورسیل تھرٹین پوائنٹ تھری دیکھتے ہیں تھرٹین پوائنٹ تھری کا پہلا قویشن ہے تو اس کا آنسر پیج نمبر ون فورٹی فور پر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ دہ انڈسٹریل یعنی انڈسٹریل ویس کو انڈسٹریل ایفلوانٹ بھی چکے کہتے ہیں تو دہ انڈسٹریل ایفلوانٹ میں بھی ہائیلی ٹاکسک آرگینک کمکل سے لے کر گریزز ایڈ سٹرہ تک جو ہے اس کا آنسر آپ جو ہے وہ نوٹ کر لیں question number two ہے how water used as cleaning agent in industries causes pollution اسی page number 144 کے اسی پیراگراف کے آخر میں جو آخری دو لائنوں میں سے ہے water used as cleaning agent in industries is directly discharged out this water contains all kinds of toxic chemicals and detergents یہ اس کا آنسر ہے آپ اس پہ اس کو highlight کر لیں question three ہے why use of detergent increasing day by day تو page number 145 domestic effluent کا پہلا پہلا پہلی تین لائنیں اس کا آنسر ہے use of detergent increasing day by day سے لے کر they can even they can work even in acidic solution تک اس کا آنسر جو ہے وہ آپ highlight کر لیں اس کے بعد question number four ہے how decaying plants consume oxygen تو اسی topic کے دوسرے پیراگراف کی آخری دو لائنیں decaying plants being biodegradable consume oxygen gas gas present in water thus depletion of oxygen gas results in death of aquatic life تو یہاں تک اس کو آپ highlight کر لیں گے question number five ہے what is function of fertilizer تو اسی page number 145 agricultural effluent اس میں fertilizers are use سے لے کر recent years تک یہ پہلے پیراگراف کی آخری دو لائنیں اور آخری سوال how pesticides cause water pollution تو اسی جو ہے topic کے آخری جو اس کی heading ہے اس کو جو ہے آپ پورے کے پورا اس میں نوٹ کریں گے اس طرح سے سوڑے ہمارا آج کا topic complete ہوا امید ہے آپ کو سمجھا گئی ہوگی مزید کوئی سوال پوچھنے کے لیے ویڈس ایپ گروپ میں call کریں اللہ حافظ